ہیلو گائز تو کیا حال ہے تو جیسا کہ ہم نے لازٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا نیتی نبی آنتریک برکساؤک کو دینے کیلئے اس فورمیشن کے اندر گس چکا تھا جہاں پر باہر کھڑے ہوئے سبھی سبھی اس کو اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جیسے وہ اندر جاتا ہے پہلے تو گیٹ کی روشنی بلکل سفید ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں وہ پوری طرح سے کالی ہو جاتی ہے اور وہیں پر ہی ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کے ہمارے نیسٹ اپیسوڈ کو اس گیٹ کو اس طرح سے کالا ہوتے ہوئے دیکھ سبھی کی سکل کا رنگ پوری طرح سے اڑ چکا تھا وہاں پر تینوں کی تینوں کھڑے ہوئے ہیڈز اس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے کیونکہ واسطہوں میں انہوں نے ویسے پہلے بھی ایسے بہت سے ویکتیوں کو دیکھا تھا جو اس کے اندر گئے تھے اور اس کا کلر تھوڑا بہت نیلا ہو جایا کرتا تھا لیکن اس بار تو یہ بلکل ایک کاری شاہی کی طرح کرلا ہو چکا تھا اور یہ اتحاس میں پہلی بار یہاں پر ایسا ہوا تھا ہیڈ مہدو نے کہا واسطہوں میں یہ مہن تو باہر سے دکھنے میں بہت زیادہ سیدھا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ اندر سی طرح زیادہ بھائیانہ ہوگا میں نے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا پولماشر جگدیس یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو اپنی آتما کے اندر کچھنے کا موقع نہیں دیا وہاں پر جہاں پر وہ ہیڈ مہدو ابھی ایسے بول رہا تھا وہیں دوسری طرف پولماشر جگدیس کا چہرے کا رنگ پوری طرح سے اڑ چکا تھا کیونکہ اسے بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ واسطہوں میں اس نے اچھا ہی کیا کہ اس کو اس نے اپنے سرین کے اندر کچھنے نہیں دیا اچھی بات ہے کہ میں نے اس کو اپنے اندر کچھنے نہیں دیا تھا ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کی اس کے بعد میں کیا ہو سکتا تھا وہیں پر دوسری طرف ہیڈ گرک کا بھی پوری طرح سے پسینے سے بدن بھیگ چکا تھا ہول ماسٹر جگدیس آپ نے صحیح نینے لیا تھا اس کو اس کے اندر بھیج کر اس کی بات سننے کے بعد میں ہول ماسٹر جگدیس نے کہا ٹھیک ہے اب بہت ہو گئی باتیں اب سبھی سبھی تیاری کر لو جیسے وہ وہاں سے باہر نکلے گا ہم لوگ اسے یہی پری جان سے مار ڈالیں گے ہم اس طرح کے ساتھی کو کبھی بھی باہر گومنے نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں دنیا کیلئے بہت بڑا سنکٹ تھا ہول ماسٹر جگدیس کی بات سننے کے بعد میں دونوں نے اپنا سر ہلا دیا جہاں پر وہ اس طرح سے بہت زیادہ گھپرائی ہوئے تھے اور نیتن کو مارنے کی پلیننگ کر رہے تھے وہیں دوسری طرف اس دروازی کے اندھر جیسے نیتن نے اپنا قدم اس کے اندھر رکھا تھا ویسے ہی اس کے آس پاس کا پورا پریویس ہی چینج ہو گیا تھا اس وقت وہ جہاں پر تھا وہاں پر ساری طرف اندھیرہ پسرا ہوا تھا اور آسمان کے اندھر تارے چمک رہے تھے لیکن وہاں پر تھوڑی بہت روسنی بھی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ تین کے اندھر بادل چھا گئے ہو اور اس سے وہاں کی روسنی ڈھک گئی ہو نیتن آگے بڑھتا رہا اور نیتن نے دیواروں پر چھپے ہوئے بوس سے الگ الگ وچتر پینٹنگ سے دیکھی لیکن جب نیتن نے گوڑ سے ان سبھی پینٹنگوں کو دیکھا تو اسے ان سبھی کو دیکھنا یہ بات میں سمجھ میں آ گیا کی واسطہوں میں وہ اور کچھ نہیں تھے وہ سبھی کی سبھی راکسسوں کی پینٹنگیں تھیں جو اس کمرے کے اندر چار اور فیلی ہوئی تھی وہاں پر کم سے کم سو سے ادھیک راکسس بنے ہوئے تھے اور ان سبھی راکسسوں کے ہاتھوں کے اندر الگ الگ کلاک لیتی ہیں جیسے کہ کسی کے ہاتھ کے اندر سونے کا کھمبا ہو یا کسی کے ہاتھ کے اندر چابک کسی کے ہاتھ کے اندر بھالا تھا تو کسی کے ہاتھ کے اندر انسانوں کی کھوپڑیوں سے بنے ہوئی مالائیں اور ایسے ہی ان سبھی راکسسوں کے ہاتھوں کے اندر الگ الگ چیزیں پکڑی ہوئی تھی اپنے آس پاس دیکھنے کے بعد میں نیتن سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا کیا واسطہ میں ابھی میں آنتریک راکسسو کی پریشتہ کے اندر گھس سکا ہوں اس کمرے کی بیچ کے اندر ایک اسٹیج بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک فورمیشن بنی ہوئی تھی اس کے بعد میں نتین یہی سوچ دے وے اس اسٹیج کے پاس میں چلا جاتا ہے وہ کون اسٹیج تھا اور اس کے پاس میں جانے کے بعد میں وہ اس کے اوپر بیڑ جاتا ہے وینگ اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر بیڑ تھا ہے اور اس کے ساتھ میں اس اسٹیج کے اندر سے ایک زوردہ روشنی بہار نکلتی ہے جو اس پورے کمرے کے اندر فیل جاتی ہے وہ اچانک سے اس روشنی کی اکساندار چمک ان دیواروں کے اوپر جا کر لگتی ہے اور جیسے ہی وہاں پر وہ سبھی سبھی پینٹنگیں بنی ہوئی تھی راکسسو کی ان سبھی کے اندر چمک آ جاتی ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کب سبھی کی سبھی ابھی زندہ ہو رہے ہوں اور اسی کو نیتن اب گوھر سے دیکھنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری منکی اسٹیج کے اوپر اسٹیج ہے اور یہاں پر یہ سبھی سبھی راکسس میری پریقصہ لینے کے لیے ہوں گے لیکن مجھے نے تو ایسا لگا تھا کہ جیسے کہ میں نے وہاں پر دیوی شند بننے کے لیے ورسند اوڈیل کے اوپر چڑھ کر اس کے پریقصہ دی تھی ویسا ہی نیتن کو لگا تھا کہ یہاں پر ویسی پریقصہ ہوگی حالانکہ اب اس کو یہاں پر دیکھنے کے بعد میں نیتن سمجھ گیا تھا کہ نیتن نے جو وہاں پر سوچا تھا وہ سب کچھ غلط تھا اور پھر منی من میں نیتن سوچنے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہی جب میں اس اسٹیج کے اوپر بیٹا تھا تو اس کے اوپر بیٹ تھے یہاں پر ایک فورمیسن ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی جس کے ساتھ میں وہ روزنی وہاں سے باہر نکلی اور انہوں نے یہاں پر ان سبی راکسسوں کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوگا یہی سوچتے ہوئے نیتن اب منی من کے اندر مسکرانے لگا اور اس کی آنکھوں کے اندر ایک چمک آگئی وہ سوچ رہا تھا کہ میرے کو ایک بار دیکھنا ہے کہ اکرکار میرے اندر کے جو راکسس ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں نیتن ابھی ان کو دیکھنے کے لیے ایسے اوٹھ سک تھا جیسے کہ ڈولی مون کی نئی مووی آ رہی ہو اور اس کو دیکھنے کے لیے بچے پہلے سے ٹیوی کی سامنے بیٹے ہو کیونکہ نیتن جب سے سادنا کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد میں اس نے سوارگ کی سبھی آرٹس کو سیکھا تھا اور سوارگ کے پت پھری چل رہا تھا اور اسی لیے اس نے آج تھک کسی بھی آنکھری راکسس کا سامنا نہیں کیا تھا کیونکہ بہت سے ایسے لڑاکو ہوتے تھے جب بھی سادنا کرتے تھے تو ان کو کبھی کبھی ایسی پریشتیوں سے گزرنا پڑتا تھا لیکن کیونکہ نیتن نے خود کی سادنا خود بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں ہی اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا اسی لیے آج تک نیتن نے اپنے من کے اندر ایک بھی آنکھری راکسس نہیں دیکھا تھا اور اسی وجہ سے نیتن کو ابھی اپنے اندر کے آنکھری راکسس کو دیکھنا تھا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کار اگر وہ بیانک راکسس اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس کو لبانے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ کب تک اس کے ان سبھی باتوں سے بیٹھنے میں یا پھر اس سے لڑنے میں کامیاب ہو جائے گا بس اسے کا اس کو پتہ لگا رہا تھا وینگ وہ ایک اور وہاں پر چمک نکلتی ہے اس کے بعد میں نیتن اچانک سے ایک اندھگھار کی دنیا کے اندر آ جاتا ہے یہ بلکل ویسا ہی تھا جب نیتن دیویشاند بننے کیلئے وہ پرقسہ دے رہا تھا اور اس کے من کے اندر وہ آنکھری راکسس آیا تھا اور اس کے چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا تھا اور جیسے نیتن اپنے آس پاس کے اندر دیکھ رہا تھا اچانک سے کہ اس کے سامنے بہت سے راکسس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس نے کچھ دیر پہلے ان سبھی دیواروں کے اوپر بنے ہوئے پائے تھے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے اندر ان کے سنکیہ سو ہو ہاں اتنے سارے آخرکار میرے پاس میں اتنے سارے آنٹرک راکسس کیسے آ سکتے ہیں ان سبھی راکسسوں کو اپنے آس پاس میں دیکھنے کی بعد میں نیتن تو پوری طرح سے بھوچکہ رہ گیا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے تو وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس میں زیادہ راکسس نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ان سبھی تیسارے راکسسوں کو دیکھنے کی بعد میں نیتن کے پیر تو وہیں پر ہی لڑکھڑا گئے تھے کیا نیتن تو اتنی بری بری خیال رکھتا ہے کہ دماغ میں مجھے لگتا ہے کہ تو آج کا اپریتوسہ کو لے کر بہت زیادہ باتیں سوچنے لگا ہوگا کیا یہ اسی کی وجہ سے یہاں پر آئے ہوں گے ارے نہیں نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ تو آخرکار میری وائف ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ بھی سوک سکتا ہوں لیکن آخرکاری راکس آکے سے گئے کیونکہ میں تو سورک کی لائبریڈی کا یوز کرتے ہوئے اپنی سادھ رہاں کو بناتا ہوں اور ان کے اندر کوئی بھی ایسی گلتیاں نہیں ہوا کرتی تھی پھر بھی یہ میرے سامنے کیوں آگئے کیا ان کو میرے سے کوئی چوکلیٹ اوکلیٹ چاہیے اور نتین ان کو دیکھ کر گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ان سبھی راکس آکے سے اس نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تو اس کے بعد میں اس کا یہی پری پوری طرح سے کچھمبر بنا کر اور دھئی کے اندر کھول کر پیج لیا جائے گا لیکن اچانک سے نتین کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نئی 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 یہ میرے راکسس نہیں ہے اگر یہ میرے راکسس ہوتے تو مجھے پرکا پتا ہے کہ میں ابھی پوری طرح سے سچیت نہیں ہوتا کیونکہ نتین ایک بار پہلے بھی یہ پریقصہ دے چکا تھا اور اس کے بعد میں اس کو پتا چل گیا تھا کہ ان سبھی آنٹری راکسسوں کے اندر اپنے دماغ کو برامیت کرنے کی طاقت ہوا کرتی تھی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے آس پاس میں تشاہرے راکسس تھے اور اس کے بعد میں بھی وہ پوری طرح سے خوش کے اندر تھا ارے آخر کار یہ معذرہ کیا ہے کیا ان سبھی چیزوں کو میرے ساتھ میں ایسا غلط ہونا ہوتا ہے میں تو یہاں پر یہ پریقصہ دینے کے لئے آیا تھا ایک بھولے بھالے بچے کو یہاں پر پریقصہ بھی نہیں دیتی جہاں پر نتین ایسے سوچ وچار کر رہا تھا اور ایسے بدھدھر رہا تھا اچانک سے ایک آواز آتی ہے ہم واسطم میں ماننا پڑے گا تم تو بہت زیادہ سمجھدار بیکتی ہو تم نے صحیح سوچا یہ سبھی آنٹری راکسس تمہارے نہیں ہے یہ میرے ہیں اس گھرینہ سے بری ہوئی آواز اس پورے ہول کے اندر گون چکی تھی اس آواز کو سننے کے بعد میں نتین ایک طرف دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ ایک بزرگ اسی طرف بڑا آ رہا تھا اور اس کے فور ہیڈ کے اوپر ایک لال نسان تھا جو دیکھنے سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس کی کوئی تیسری آنکھ ہو اس کو دیکھنے بھی بعد میں نتین چونک جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو آخرکار میں یہاں پر پرکسہ دینے کے لئے آیا تھا کیا تم یہاں پر تھوڑی تیر چینل سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ نتین یہاں پر اس آئے ہوئے گھسپیٹی ہو دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ اس کے سامنے جو آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تین کی بات سننے کے بعد میں سامنے کھڑا ہوا وہ بجرگ جو جو سے ہسنے لگتا ہے کیا تم میرے سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں لیکن یہی بولتے بولتے اب اس کا چہرہ پوری طرح سے گزے سے لال ہونے لگا تھا یہاں کہتا ہے ہاں تم مجھے نہیں جانتے تم آخرکار مجھے کیسے نہیں جانتے میں وہی ہوں جس کو تم نے کچھ سمیں پہلے مارا تھا اس ویکتی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل اس کے سر کے اوپر سے دھوا نکلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کی پوری بوڑی پوری طرح سے گرم ہو چکی تھی ہاں میں نے تمہیں کب مارا نتین اس کے بات سننوں کے بعد میں چونک گیا آخرکار اس بندے کو تمہیں دیکھا بھی نہیں تو میں اس کو مار کیسے سکتا ہوں لیکن اچانے سے اس کے من کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں چوک رہے کے ساتھ میں کھلنے کی کھلنے رہے جاتی ہے